بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین پہلا مورا فارغ ہو چکا ہے تحریک انصاف پر بین لگانے کا کام مکمل کیا جا رہا ہے ابھی عمران خان جو تفصیل بتا رہے ہوں گے آپ کو پتہ ساری اپنے پریس کانفرنس میں سنی ہوگی نیب کو ایک بڑا اچھا خان صاحب کا جواب اور فرمائش اس کے ساتھ آپ کو ہنسی آئی گی اس بات پر مجھے بھی بڑی انسی آئی اس پر بھی آئی کہ جب خان صاحب کو باہر بھیجنے کا مشورہ بلکہ پریشر ڈالا جا رہا تھا اس پر بھی انسی آئی تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والے لوگ کون ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے قانون کو کس طرح ایک توائف کی طرح استعمال کرنے والے جب اصلی قانون کے ہاتھ چڑے گھرپتی ملک ریاض کے ایف بی آئی کے محبر بھائی کا میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں کیس کیا اور کیا واردات ہوئی اچھا ریڈیو پاکستان کو جلانے والے کون نکلے اور انہیں بچانے کے لیے بھی کون سامنے آیا بڑی انٹرسٹنگ معلومات اور اس کے علاوہ جو عمر بندیال صاحب ہے چیف جسٹس انہوں نے ججز کے اندر تقسیم ختم کرنے میں کامیاب ایک پیج پلانے میں کامیاب ہے اس بھی بات کرتے ہیں اور مئی کے نو مئی کے واقعات پولیس کیا کر رہی ہے گرفتاریاں اور اپ ٹیٹ اور سب سے بڑی واردات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چیف الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو کال ادم قرار دینے کے لیے تیار ہے پور اپنا ہومور کر چکے بلکہ یہی سے ساری تفصیل کا آغاز کرتے ہیں اسکندر مرزا چیف الیکشن کمیشن سلطان راجہ غیر قانونی وزیراعلا محسن نکوی کے دفتر میں بیٹھ کے نو مئی کے واقعات پہ تحریک انصاف کے ملوث ہونے میں شوایط بناتا رہا کٹھے نہیں کرتا رہا زمان پاک سے جوڑتا رہا کہتا ہے میریٹ پر فیصلہ کروں گا کوششن کی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جوڑ کے عمران حان کو لے ڈفر اتنے ہیں یہ نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن کسی جماعت کو کل ادم نہیں قرار دے سکتی انہوں نے سپریم کورٹ میں ریفرنس بیج رہا ہے اس کے ساتھ شوایط دینے ہیں سپریم کورٹ دونوں کے دلائل سنے گی اور پھر فیصلہ دے گی حکومتی ریفرنس میں نائلی بنتی ہے جماعت پر بین لگتا ہے یا نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن اگر کام کرتا ہے خود اپنی مرضی سے تو یہ عمران حان کو پارٹی کو چھوڑتے آج محسن نکوی تحقیقاتی اتھارٹی خود ہی ثبوت خود ہی عدالت لگا کے غیر قانونی بند ہے ویسے خود ہی وکیل بنا ہے خود ہی جاج بنا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن ایک سرکاری افسر وہ فیصلہ کرے یعنی بیمار بندہ جس کو وہ بیمار خود کر رہے ہیں اسی کو دبائی بھی سے لے رہے ہیں مطلب یہ جس طرح دودھ کے حوالے آپ کتے کے حوالے آپ دودھ کر دیں میں کتہ انہیں نہیں کہہ رہا کتہ تو بڑا وفدار جانوار اس کا ذکر صحابہ کاف کے ساتھ بھی آیا میں اعترام کرتا ہوں کتے کا اب میں عمران خان کی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے لوکل میڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے بڑے اہم سوالات ہیں تمام منصوبوں پر عمران خان نے کھل کے بات بھی کر دی طریقہ انصال کو کل ادم کرنے پر عمران خان جو ملک چھوڑنے پر جلہ وطن جبری جلہ وطنی پر مجبور کرنے کی واردات بھی پھر کل زمان پارک میں جو آپریشن بھی اسی وجہ سے ناکام وہاں پر لوکل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا اور دیکھیں ابھی سب سے بڑی جو خبر ریڈیو پاک یہ جو نو مئی کے واقعات کو لائے جا رہا ہے سامنے کہ ریڈیو پاکستان کو جو آگ لگی وہ مسلمی نون کے کارکن نکلے اس میں اور اس میں دیکھیں کور کمانڈر پشاور بھی سخت ناراض وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس میں ملوے سے سب کو سزا ملے اور ہونا بھی چاہیے دیکھیں ہمیں پتہ ہے ہماری یہ فوج پاکستان نیوٹرل ہیں وہ تو سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہ چاہتے انصاف پر فیصلہ ہوا اسی لئے کور کمانڈر پشاور بھی چاہتے ہیں کہ ملک کی جو بڑی تنصیبات میں سے ریڈیو پشاور اسے جنہوں نے آگ لگائی اسے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اب ہو کے آ رہا ہے کہ دیکھیں جہاں شہدہ کی بیرہمتی ہوئی ہے پھر تنصیبات کا معاملہ ہوا ہے تو بلا تفریق انصاف ہونا جو بھی شامل ہے اور یہی معاملہ ہے تفتیش کرنے کی بجائے نون لیک کے ان لوگوں کو ریمانڈ پر بھیج دیا کیونکہ وہ اپنے مالکان کے نام نہیں بتا دیں ہونا تو ہی چاہتا فل آرمی ایکٹ لگا کر انہیں بھی تفتیش کریں ان سے بھی انویسٹیکیشن کرے لیکن جنرل رانی صاحبہ سرگرمی احمد فرمائش انہوں نے کی ہے کیا کی جس طرح زمان پارک پر پولیس کی گاڑی سے نکلنے والے لوگ آپ نے دیکھا کون تھی وہ کس طرح بھاگی سارا منصوبہ پکھلا جانا تھا اب آرمی ایکٹ لگانے کے معاملے پر تو ویسے بھی سپریم کورٹ بار اور سوسیشن نے کہا ہے جو پرتشدد واقعات ہیں وہ تو غلط اس کی مضمت ہے لیکن سیویلین کا میریٹری کورٹ میں غیر آئی نہیں ہے اگر ان کا کورٹ وہ چلایا جا کیسز دو اب یہاں پہ یہ بڑا اہم پیان ہے لیکن علی زفر بیریسٹر ہے جو پی ٹی آئی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے تو یہ بار دیکھتے ہیں ہوتا کہ شہباز شریف نے البتہ سیکرٹری خزانہ حامد یک شاکوب شیخ کو فارق کیا اور نیا لگا دیا امداد اللہ کو اب وفاقی سیکرٹری جو انہوں نے لگایا ہے یہ ان کی بہت بڑی واردہتیں انہوں نے کی فنڈز کے معاملے میں آپ کو پتا ہے عدالت نے انہیں بلایا ہوتا کہ عدالت توہین توہین عدالت کا کیس بنتا ہے اب عدالتیں کام ٹھیک کہا رہی ہے دیکھیں بھی جسٹس عمر بندیال صاحب نے جیجز کے جو روزٹر جاری کیا اگر وہ آٹھ ایک سے لے کے آٹھ تک سارے بینچ کی آپ تفصیل دیکھیں اس میں تمام ایک سے آٹھ تک بینچز بھی جتنے جیجز ہیں وہ ہی ہیں جو پچھلے ہفتے تھے روزٹر میں اب ان کے نام دیکھیں اب نیچے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا نام انہوں نے چیمبر میں ڈالا ہوا یعنی کسی بینچ کا حصہ نہیں بنایا اب صاف لگتا ہے کہ بندیال صاحب جو ہے باقی تمام جیجز کو ایک پیچ پر لانے میں کامیاب ہو گئے اب قاضی فائز صاحب خود ہی میرا حلم ایک تو بینچ سے وہ بننے کا انکار کرتے رہے ابھی جو عید کے موقع برڈینر تھا بندیال صاحب کی طرح سے اس میں سپریم کورٹ کے سارے جیجز آئے قاضی فائز صاحب نہیں آئے وہ غائب ہو گئے اب ہونا تو ایچھن سے پتہ ہے پوچھے آپ کروڑوں تنخواہ لے رہے ہیں کروڑوں روپیہ ٹھیک ہے پروپٹی ہیں آپ کی بڑے مالدار آدمی ہیں لیکن یہ کروڑوں روپیہ کیوں ضائع کر دیوالیا ملک کا اگر آپ نے کیسی صرف نون لی کے سننے کے لئے انتظار کرنا ہے تو ستمبر ہے اس میں تین مینے پڑے عدلیا میں تقسیم نہ کریں شاید ان صاحب کو فائدہ ہو جائے کوئی ایک دارہ کچھ لوگوں کا اعتماد رہ جائے کچھ اچھے فیصلے آجیں کچھ لوگوں کو پتہ چلے جیسے ابھی شہریار افریدی کی بیوی کو رہا کرنے کا جسیس ارباب محمد طایر نے فیصلہ دیا اور اس نے کہا کہ دیکھیں یہ گھریلو خاتون ہے اور پھر ہماری عدالت سے رہائی کے بعد اگر کسی کو گرفتار کیا خلاف عرضی ہوئی تو سخت قانونی گروائی کریں شہریار افریدی نے جو کیا اس پر جو کیس چلنا ہے وہ ادارے جانے اور وہ جانے لیکن غیر قانونی گرفتاری پر افریدی قبائل میں اس پورے علاقے میں شدید غم و غصہ ہے یہ ان کی روایت نہیں ہے وہ دشمن کبھی اس غیرت کا خیال رکھتے ہیں یہ انہیں بہت بڑا بلنڈر مارا ہے کہ نفرت پیدا کرنے کی کوشش ہے اچھا لوگ کہہ رہا ہے جی چھوڑ کے کچھ جا رہے ہیں بندے بیری جہاز میں میں بیٹھا ہوں اگر آپ نہیں بیٹھے تو اندازہ وہ ہچکولے کھاتا ہے جب درمیان میں آتا ہے پانی میں تو نیچے جو حشرات الارض چوہے ہیں وہ یقین کریں اچھل اچھل کے باہر آتے ہیں یہ معاملہ بلکل ایسا ہی ہے ملتان میں جنوبی منجاب میں آٹھ سبائی سیملی کے وہ کانفرنس کر رہے تھے جو انہیں لکھ کے دیا گیا تھا میرے اوپر دباؤ نہیں ہے جو آ رہے کہہ رہے ہیں میرے اوپر دباؤ نہیں ہے حلب دے رہے ایک شخص تو جس طرح کی وہ چھٹ آئی اس پر منوان وہی پارڈ ہے بلکل ہوئی اپنا نام کے ساتھ بھی ملتان حلب دینے کی کیا بات ہے ہم سب اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں جان دیتے ہیں سب کو پتے ہیں آپ کیا ثبوت دینا پڑے گا دیکھیں ہماری محبت تو آپ دیکھ لیں ہم تو پیزا کھائیں تو پابا جانز کا کھاتے ہیں ڈراما دیکھنا ہو اعدے وفا دیکھتے ہیں پنڈی تو اسے محبت ہے ہی ہے گھر ہم ڈی ایچ اے میں سب کے بنانا چاہتے ہیں اور بنے بھی ہیں بینک اکانڈ بھی ہم لوگ اسکری بینک میں رکھتے ہیں ہم تو اپنی فصلوں میں فوجی فٹلائزر استعمال کرتے ہیں صبح ناشتے میں دلیا فوجی والا کھاتے ہیں فوجی پارج گھروں میں سیمنٹ تک ہم فوجی کے لگاتے ہیں اور کیا کس طرح ثابت کریں ہم تو عملاً ثابت کر رہے ہیں کہ ہم فوج سے محبت کرتے ہیں حلبی دینے کو تیار ہے سارے لوگ تیار ہے پورا پاکستان محبت کرتا ہے فوج سے یہ تقسیم کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف بیانیاں بنانے کے لئے پہلے دیکھیں فاطمہ جنا شیخ مجیب الرمان کے خلاف یہ بیانیاں بنانے اب پچھلے تحریک انصاف میں آپ دیکھیں جن لوگوں کو صوبائی سیملی کا ٹکٹ نہیں ملا سب لوگ ازاد امیدوار میدان میں آرہے تھے مظفرگڑ کی ایزیمپل لے لیں چھے سابق ایم پی ایک کرفشن کی وجہ سے ٹکٹ نہیں ملا مسار جموار کے در آرہے سیاست تو کرنی ہے زیارہ کسی پارٹی میں جانا ہے لڑنے الیکشن چھوڑ لیں گے نہیں جو کھڑے ہیں محمود رشید اس نے کہا خان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں سات دن کا جسمانی ریمان علی زیدی نے کہا کبھی پارٹی نہیں چھوڑوں گا جائے کب آباد شیری مزاری نے دو انگلیاں کھڑیں گی دوبارہ پنجاب پولیس شاہ محمود کرشید کا مغرب عشاء ہونے والی ابھی تک باہر نہیں ہے جیلم سے لے کے اٹک تک تمام اڈیالہ کی تمام جیلوں میں گرفتار کارکن رکھنے سے انہیں ہاتھ جنگا جگہ ہی نہیں ہے بھائی مجبور ہو کے اب یہ دوسری واردان تھوڑا گروپ اور سوٹی گروپ ایک ناکام ہو چکا ہے پہلے اب دوسرے کو بائیس مہی تک روکا ہوا تھا اب بائیس مہی کو وہ کراچی سے ساتھ ریزوی صاحب لانگ مار شروع کرنے لیں گے چابی لگی ان کی اس سے پہلے وہ ایک صاحب گرانٹیاں مانگ رہے تھے کہ ہم آپ کی باتوں بھی یقین نہیں کرتے کیونکہ ان کا اس وقت سارے کا سارا فوکس زور لگا ہوتا تحریک انصاف کو مارنے بھی اگر تحریک انصاف بائیس مہی تک برداشت کر گئی ہے ظلم و ستم یہ چھوٹی موٹی پارٹی ہیں ویسی ختم ہو جائیں گے تحریک انصاف کا عروج تے دوبارہ ہے انہوں نے نون سے کاف نکالی آپ کو یاد ہوگا چودری شجاعت بن گیا وہ سارے مل کے پھر پیپلز پارٹی سے پیٹری آٹ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا ایم آ ڈی بنی کو بھی تاد بلا بلا نواز شریف لیکن بھاگ گیا وہ کھڑا نہیں ہوا بینظیر دبائی چلی جاتی تھی عاصف زرداری بھی بھاگ گیا دبائی یہاں عمران خان کا معاملہ دیفرنٹ ہے وہ جہاز لے کے کھڑے ہو کہتا نہیں اس میں ان کو بٹھا کے بیجو آپ یقین کریں آپ کاغذ پینسل لے کے نام لکھیں ان لوگوں کے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے چھوڑنے سے ان کے اپنے گھر کے ووٹ کام رہی ہوں کے تحریک انصاف میں قسم اٹھانے کو تا رہا ہوں میں سمجھتا تھا میں سارے سیاسی لوگوں کو جانتا ہوں ان لوگوں کو میں نہیں جانتا آپ نے بھی جانتے ہیں تو کمنٹ لکھیں گے آپ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں کے نام آپ نے سنے بھلی پتہ ہی نہیں کسی کو یہ کون لوگ ہیں وہ میں پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہا ہوں کچھ چھوڑیں کے بھی مجبوریوں میں ظاہر ہے پرشانیوں میں لیکن وہ بڑے تھوڑے خان امران خان ایک فرد وائد کا نام نہیں ایک نظریہ کا نام ہے اور نظریہ کو صرف اس سے بڑا نظریہ شکست دے سکتے ہیں اگر نہ شکست دے سکے تو پھر وہ نظریہ مزید مضبوط ہوتا ہے باقی دوسرے نظریہ بیسی فوت ہو جاتے ہیں اب امران خان کے مقابلے میں کیا ہے نظریہ بلاول وہ کیا نظریہ ہوگی یا مریم نواز ٹی وی چینل بدل دیتے ہیں اب تو ہی لوگ ٹی وی دیکھتے ہی نہیں اے اور وائے بھی چھوڑ دیا لوگوں نے وقتی طور پر لوگ نہیں نکل رہے یا چپ کر گئے ہیں تو یہ اس طرح بھوک ہے آپ کی یہ نظریہ ہے کتنی دیر دبائیں گے آپ بھوک کو ایک حد سے گزرتی ہے تو پھر بھم بھوڑتے ہیں ہم کیسے کھانا شادیوں میں آپ دیکھ لیں دو دو تین تین گھنٹے کی بھوک برداشتی کس طرح لوگ ٹوٹتے ہیں کھانے بھی اس لئے ٹینشن نہ لیا کریں پریشان نہ ہو یہ وقتی طور پر لوگ آتے جاتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہاں پر آکے وہ یہ کہیں گے میرے پر دباؤ نہیں ہے یعنی قلاب فرانس یاد کریں ادھر ایک قانون پاس ہوا تھا تو انہیں پارلیمنٹ کی طرح بادشاہوں اور عمراء پر بیس وی صدی میں کوئی توہین کر دے تو اس کو عمراء کی اس کو پھڑکاتے تھے مارتے تھے دن دہارے لٹکا دیتے تھے پارلیمنٹ کا جس طرح توہین قانون بنائے بھی پھر عوام کو غصہ ہے اور عوام نے اپنا توہین عوام قانون بنائے ذرا تاریخ پڑھیں میں صرف اتنا بتا دوں فرانس کا پرفیوم مشہور اس لئے ہوا کہ گوشت کی بدبو چھپا نہ تھا اب آپ سمجھیں ہوا کیا ہوگا یہ جو آپ کی سٹرگل چلی ہے صرف ایک سال ہوا ہے میں دنیا کی تاریخ پڑھ رہا ہوں آج کل ساتھ ساتھ پولٹیکل سسٹم دیکھ رہا ہوں ساری دنیا کے کیا ہوا رجیم چینج کے خلاف لڑنے کی پوری پوری تاریخیں ستائیس سال چھ سو سال تین سال ڈیڑھ سو سال اس طرح یہاں تو صرف ایک سال ہوا ہے ابھی تو انٹرنیشنل جو دباؤ برڈ ہے اس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کینیڈا امریکہ برطانیہ آسٹریلیا ان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پارلیمنٹیرین جتھوں کے جتھے ساٹھ ساٹھ ستر ستر سائن کر رہے ہیں مظالم پہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں لیکن افسوس یہاں پہ کیا اور یہ بات میں یقین کر رہا ہوں میں دوستوں کو سنا رہا ہوں جو مجھے میسیج کرتے ہیں اکثر اوقات حکومت کا نام کوئی نہیں لے رہا ہے مائیکل کھلوگرمنٹ کی آپ دیکھیں ٹویٹ ساؤت ایشیا اور یورپ کا بڑا اچھا آٹیکلس نے لکھا فورن پالیسی میں اور وہ کہتا ہے الزام کس کے اوپر لگ رہا ہے شہباز شریف کے اوپر نہیں لگ رہا فضل و ریمان کے اوپر نہیں لگ رہا زرداری کے اوپر نہیں لگ رہا الزام لگ رہا فوج کے اوپر وہ سارے جگہ یہ نام لے رہے ہیں بدنامی کروا رہے ہیں آپ کی آپ اس میں شامل ہی نہیں آپ تو نیوٹرل ہیں آپ کو پھر بھی پسا رہے ہیں وہ بیچ میں یہ کرپٹ بدماش لوگ ہیں کی دو نمبریاں ہیں میں ان سے بچیں یہ آپ کو لڑانا چاہتے ہیں تحریک انصاف سے بس یہ یاد رکھیں اس سے پہلے میں بھول چھو نیب کو عمران خان نے وہ جواب دیا وہ یہ تھا کہ میری کوئی حرام کی کمائی نہیں ہے مجھے میری شیونگ کٹ واپس کریں ہاں اب نیب پریشان ہو خان کے احساب لوئے کے ہیں یار قسم سے اللہ اسے قائم دائم رکھے دیکھ کے خوشی ہو دیو بطلب طاقتور مضبوط بند ہے واقعی لیڈر بننے کامل ہے پنجاب کی تینزہ ہزار خواتین کے لسٹیں بنا کے یہ بغیرت پنجاب کی پولیس کیا کر رہی ہے کہ ذاتی موجہ لگیں ان کی پی ٹی آئی کا ورکر کیا ہے کہ وہ ورکر اٹھا لو دہاڑی لگا لو نہ لگی دہاڑی تو جیل بیٹھیں گے پیسے نہیں دیں گے چار ہزار لوگوں گھروں میں گز چکے اب تک پنجاب پولیس کی پانچھو گی میں سہر کڑائی میں پکڑو ان کو آرمی ایک لگاؤ تشدگردی کا ڈراؤا دو پیسے پانچ لاکھ پچاس ہزار دس لاکھ روپے تک لی ہیں لوگوں نے مجھے بتایا یہ ظلم ہے بہت بڑا سسٹم بالکل ٹوٹا کانون سے لوگوں کو اعتماد ان سے نفرت ہو جائے گی لوگوں نے جکیئے کہ یہ وردی پہنے کابل نہیں جائیں گے پولیس والے نہ کریں زیادتی اس طرح یہ اپنی امام ہے قانون دیکھنا ہے القادر ٹرسٹ میں تو دیکھیں عمران خان پر جھوٹا اعظام لگایا نایب نے دہججیاں انہوں نے قانون کی اڑائیں اور اب جس کا نام لینے سے دیکھیں نہ میڈیا لیتا ہے نہ دلیا لیتا ہے نہ سوسائٹی نہ سیاستدان برطانی ایسی ڈیل اس کی ہوئی پیسے اس نے جمع گئی زمین اس کی پوچھنے کی جورت کسی کی نہیں یہ پاکستان کا قانون ملک ریاض اب اس کا بھائی تینتیس سالہ وہ نیو جارک میں لیموزین کمپنی کا مالک سپریم کورٹ کے پیٹر لنچ جج پندرہ سال کی سزار ٹھک ٹکا دی اس نے اچھا یہ دیکھ لیں کہ یہ ایف بی آئی کا مخبر بھی تھا ذرا اندازہ کریں ایف بی آئی نے کہاں کہاں اپنے ایسیٹ رکھے ہوئے اب چونکہ قانون امریکہ کا ہے تو انہیں اس چیز کی پروانی کی ملک ریاض کا بھائی ہے اس نے سمجھا ڈریمن ڈیوز نے قانونی دربیہ بھی وہی ہے نائٹ کلاب میں بندے کو مکہ مار گیا سیدھا جے ہو یہاں بھی ایسا ہوا بھائی صاحب بیس بندوں پر اپنی شہانہ گاڑی سٹرچبل ہمر بڑی جوتی ہے اس پر چڑھا دی اس نے بیس بندوں پر امریکی مار دی گلتی سے بندیں امریکی تھی گلتی سے بھائی ایرپتی کیا کھرپتی ہو قانون تو نہیں چھوڑتا سپریم کورٹ نے اسے پندرہ سال کی سزا دی پانچ سال سے کیس چال رہا ہے دوزار اٹھارہ سے اب یہ بھائی دوزار اٹھارہ میں آیا تھا ملک ریاض نے اس کو ساٹھ ہزار ڈالر کا چیک دیا تھا گاڑی خریدنے کے لیے ساٹھ ہزار ڈالر اس وقت پیسہ بڑا ہے ان کے پاس بہت پیسہ لیکن امریکی خون کی قیمت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ پاکستان میں تو میڈیا میں خبر بھی نہیں آتی بلکہ جن کے لوگ مار دو وہ ان کو پیسے دے رہے ہوتا ہے ہمیں اب معاف کر دیں ہم امریکہ کو جتنا مرضی برا بلا گئے ہیں مغرب کے قانون واقعی مسائل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انہی کو ہم بار بار اسی لئے پروچ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ظلم ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں بارہ اللہ کرے حالات بہتر ہو انشاءاللہ اور لگ رہا اس طرح میں نے آپ کو بتایا پندرہ دن امران خان نے بھی سی لے کہا یہ سارے چھوٹے 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 چاستہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے ظلم کا ایک لیول ہے جس طرح آپ کو جم میں جائیں نا مسئل در کرتے ہیں دو چار دن پر ٹھیک ہوتے ہیں پندرہ دن باز دوں گے لگ جاتے ہیں اس میں پندرہ دن کی بات اسی لئے کہ آپ تو مرحب بارہ رہے گئے اللہ خیر کرے گا اپنا اور اپنا خیال رکھیں مجھے دعوں میں یاد رکھیں پاکستان کو اللہ ہمیشہ قائم ادائم رکھیں اس کے اداروں کو اس کے لوگوں کو سیاست کو ہر چیز کو تاکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اب اگلی ویڈے تک لیں مجھے اجازے دیں اللہ حافظ